اسلام علیکم اسلام علیکم ارفا کوکنگ کورنر میں خوش آمدیر آج ہم فٹا فٹ بننے والا بنائیں گے ٹی کیک ٹی کیک جو مہمانوں کے آئے پر اب آج کلتن ہنگائی میں بہت زیادہ مہنگی ہو گئے ہیں لیے آسانی اور لو کاؤسٹ میں اچھا ٹی کیک اور جلدی بننے والا آپ کے لئے اس کی ریسپی لے کر آئی ہوں دو کپ ہم میدہ لیں گے اور دو کپ کی آپ نے میرمنٹ رکھنی ہے جو بھی آپ کپ لیں وہ سیم کپ کی قونٹیٹی آپ نے رکھنی ہے دو کپ کسی بھی چینی ہے ون کپ آپ نے گھی لے لیں یا آئی لے لیں میں گھی میں بناتی ہوں تو مجھے وہ زیادہ سوفٹ اور مزے کا بلتا ہے چار انڈے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ون ٹی سپون لیمن ایسنس ہیں تو چینگی اچھے طریقے سے آہیں چینگی اچھے طریقے سے آہیں بیٹھ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ہی ڈالیں گے اور ہی ڈالتے اس کو اچھے طریقے سے بھی کریں اگر آپ اسی کونٹیٹی میاں کو اس سے بنائیں گے اور اس کو آپ کو رکھیں گے تو آپ کو بہت بھی اچھا خلافی اور سیوٹ اور صورت بنائیں گے دیکھیں اب ہم گھی ہم نے اس کے ڈال دیا اور ہم گھی کو اچھے طریقے سے اس کے اندر بیٹ کریں گے دو سے تین منٹ لگتے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ الہیدہ الہیدہ سب چیزوں کو بیٹ کریں گے تو اس سے بہت ہی جبردست اور فلکفی کیک بنائیں گے دیکھیں گھی بھی اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو چکا ہے اور اب دو کب جو میدہ ہے وہ ہم نے چھاند کے رکھا ہوئے میدہ کو ہمیشہ چھاند کے استعمال کریں اس سے آپ کے لئے ہمیں بنائیں گے کبھی بھی کیج ہیں تو آپ نے میدہ کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں 1 ٹی سپون جو بیکنگ پاونڈر ہے اس کو بھی ایٹ کر لیں اور ہاف ٹی سپون ہم نے بیکنگ سوڈا رکھا تھا اس کو بھی ایٹ کر لیں اور اس کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیں چمچ کی مکس کر لیں چمچ کی مکس کر لیں لیمن ایسنس ایک ٹی سپون لیمن ایسنس آپ اس میں دالیں ایک ٹی سپون لیمن ایسنس اور یہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر جو ہے تھوڑا سا بیٹر آپ کا ڈرائی اس وقت آپ ایک سے دو کھانے کے چمچ اس میں مکس کر دیں دیکھیں ایک چھٹکی ایک پینچ آپ نے اس میں زردہ رنگ ڈالنا ہے تاکہ بزار والا کلر آپ کا اور پتیلے کو بیک کر لیا ہے ایک خم اوبن میں بنایں اور ایک خم پتیلے میں بیک کریں اور اس کو کنٹینر میں نکال لیتے ہیں کنٹینر کو ہم نے گریس کر لیا ہوا ہے اوائل لگا کے اس میں تھوڑا سا میدہ یا آٹا کچھ بھی اس پہ سپیٹ کر دیں تاکہ آپ کا کیک چپکے گا نہیں اس پہ ہمیں سپیٹ کر دیں سپیٹ کر دیں تاکہ سپیٹ کر دیں اس پہ تکٹینر ایک کو پتیلے میں رکھیں گے اور ایک کو اون میں رکھیں گے بیک ہونے کے لیے ڈگری پہ آپ نے 30-35 منٹ کے لیے اس کو رکھنا ہے اور 30-35 منٹ ہی پیٹ کیا ہے ہم اس میں اپنا ایک ہیٹ ہو چکے تو ہم اس میں رکھیں گے ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر میں آپ کے دو کیٹی کیکز زوردست قسم کے بلکل مارکٹ ٹیسٹ کے ساتھ آپ کے بن کے ریڈی ہیں آپ ان کو ضرور پرائیے گا اور بتائیے گا کمینٹس میں کیسے بنے اور انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اس وقت تک اللہ حافظ